اوزباللہ ہی ملشید وارم عزم بسکر اللہ ہی محمد ہی مرے پیارے دہنے بھائیوں نے کہتے ہوئے کہ آپ سب پیارے سے ہوں گے آج جو میں عمل کو بتانے جا رہے ہی ہوں تو خود پیارا ہے لیکن اس سے پہنے آپ کو ایک حدیث مبارکہ جو جس تک بارے میں ہے وہ آپ کو سنوز بتاؤں گی ناپ دول میں کمی حضرت عبداللہ منطلہ اس طرح انہا سے روائد ہے کہ مدیقین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پاس تشیفہ عشاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ مال میں کمی پیشی نہ کیا کریں یہ بڑھانے جائیں تم پر ایک دن بن جائے گا اور اس سے میں تمہا مانگتا ہوں تو آپ لوگ بھی اس چیز سے دور رہیں رزق میں جو نہ تلکی کرنے ہیں اس کو نہ کیا کریں یہ اس لئے پر بہت بڑھا گنوہ قدیرہ ہے اسی کے ساتھ آپ جو میں آپ کو وزیفہ بتانے جا رہی ہیں گھوٹ سے سننے والا وزیفہ ہے آپ ضرور اس وزیفے کو کریں انشاءاللہ آپ کا رزق کا دولت کا کاروبار کا ملازمت کا ناز کو بھی آپ کے پریشانے ہیں ختم ہو جائے گی الحمدللہ آپ اگر معاشرے میں عزت پانا چاہتے ہیں اگر دولت رزق پانا چاہتے ہیں اگر آپ گھر لیونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے تنگی پریشانے دور ہو جائے ہمارا اپنا گھر ہو اپنی ہمارے عزت کو معاشرے لیں تو ان کے لئے یہ بہت نیا وزیفہ ہے وزیفہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑے سے کوئی مطلب اور چند دانے چینی کے چند دانے چینی کے کسی ایسی جگہ دانے جہاں پر چوٹیے ہیں وہاں پر ڈال دیں اور پھر وزیفہ شروع کریں سورہ یاسین کی آیات نمبر 83 پر لیا کریں روزانہ 11 دفعہ سورہ یاسین کی آیات نمبر 83 پر لیا کریں صبح فجر کے دانے کسی بھی وقت 11 دفعہ فجر کے دانے اس لیے کہہ جاتا ہے اس وقت فرشتے رزق اتا کر لیتا ہے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے معاشرے میں آپ کی عصد تو ہوگی اپنے مقام ہوگا اپنے گھر کاروبان رزق اپنے کسی کے جائے بھرامی نہیں کرنے کے لئے خواتین بس آیان میں یہ عمل نہ کریں لیکن اگر خواتین بھی کرتی اپنے گھر کے لئے یہ قیم نامی بہت اثر کرتا ہے اجازتیں اپنا قیاد رکھیں